موسیقی سنثیٹک پولیمرز لازٹ ٹائم ہم لوگوں نے پولیمریزیشن پروسیسز جو تھے وہ ڈسکس کیے تھے دو پولیمریزیشن پروسیسز ایک پولیمریزیشن پروسیس ہم نے دیکھا تھا جو کہ ایڈیشن پولیمریزیشن تھا جو کہ فردر تین سٹیپس پہ بیس کر رہا تھا ہم نے دیکھا تھا ایڈیشن پولیمریزیشن میں سب سے پہلے انیسیئیشن ہوتی ہے کسی انیسیئیٹر کے ہلپ سے ٹھیک ہے اور ایک ایکٹیویٹیڈ فری ریڈیکل پروڈیوس ہو جاتا ہے ہم اس ایڈیشن پولیمریزیشن کو فری ریڈیکل پولیمریزیشن بھی بولتے ہیں سیکنڈ سٹیپ میں پھر پروپگیشن ہوتی ہے وہ جو فری ریڈیکل ہوتا ہے وہ پروپگیٹ کرتا ہے چین ایکسٹینڈ ہونے لگ جاتی ہے اور پھر فائنلی چین جو ہوتی ہے وہ ترمنیٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور سیکنڈ ہم لوگوں نے پھر ایک پروسس دیکھا تھا پولیمریزیشن کا جو کہ کنڈنسیشن پولیمریزیشن تھا کنڈنسیشن پولیمریزیشن میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہمیں کسی ایڈیٹیو کی اس ایڈیشن کی ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے یہ کائنڈ آف ایسیڈ آئینک پولیمریزیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں نوملی الیمنیشن ہو رہی ہوتی ہے واتر کی اور جب وہ ایک مولیکیول الیمنیٹ ہوتا ہے تو وہ بانڈز جہاں پہ سیپریٹ ہو جاتے ہیں وہاں پہ بانڈز آپس میں بن کے ایک چین ایکسٹینڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے پولیمریزیشن ہی کے بارے میں آج ہم لوگوں نے آج جو ٹاپک سٹارٹ کرنا ہے that is synthetic polymers synthetic polymers بولتے ہیں human made polymers کو یا جو polymers ہم لوگ خود produce کرتے ہیں ٹھیک ہے ویسے تو polymers جو تھے یا جو ہم یہ پورا چپٹر پر رہے ہیں میکرو مولیکیولز کا ہم نے overall divide کیا تھا نا میکرو مولیکیولز کو جب سٹارٹ میں ہم لوگ classify کیا تھا جو major ہم نے دو چیزیں اپنے اس چپٹر میں دیکھنی تھی ان میں سے ایک تو تھے synthetic polymers جو ہم industry میں خود prepare کرتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسری جو ہم نے دیکھنے تھے وہ تھے بائیو پولیمرز بائیو پولیمرز تو وہ ہیں نا جو ہماری human body کے اندر ہوتے ہیں molecules ان کو تو ہم خود produce نہیں کرتے ہوتے synthetic polymers کو ہم خود lab کے اندر produce کر سکتے ہیں using some processes ٹھیک ہے so synthetic polymers میں بہت سارے polymers ہوتے ہیں ہمارے پاس جس میں سے PVC polyvinyl chloride ہو گیا polystyrene ہو گیا polyethylene ہو گیا ٹھیک ہے یا polyethylene جس کو آپ بولتے ہو اس کے علاوہ polyvinyl acetate ہو گیا بہت سارے جتنے آپ polymers سوچ سکتے ہو نا بہت سارے نام جو آپ نے normally سنے ہوں گے وہ سارے کے سارے synthetic polymers ہوتے ہیں آج جو ہم جس مخصوص synthetic polymer کی بات کریں گے that is PVC یا polyvinyl chloride آج کا lecture ہم کس طریقے proceed کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو introduction دوں گا تھوڑا سا vinyl polymers کے اوپر کہ vinyl group کی significance کیا ہے first of all secondly ہم اس کے بعد دیکھیں گے جو synthesis ہے synthesis polyvinyl chloride کا ان particular ہم دیکھیں گے اس کو produce کیسے کیا جاتا ہے اس کے بعد ہم 3D structure دیکھیں گے polyvinyl chloride کا اور مختلف properties ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد finally ہم لوگ uses ڈسکس کریں گے polyvinyl chloride کے first of all what are vinyl polymers vinyl group chemistry میں CHH double bond CH اور یہاں پہ اس پوری chain کو آپ vinyl group بولتے ہو اگر یہ کسی چیز کے ساتھ attached ہو for example اگر اس کے ساتھ میں bromine لگا دوں bromine atom یا bromide لگا دوں اس کے ساتھ تو یہ پھر جو compound بنے گا that would be vinyl bromide ٹھیک ہے تو ہم اس کو normally یوں لکھتے ہیں CH2 double bond CH اور آگے آپ جو بھی چیز لکھ دیں مثلا اگر میں CL ساتھ لکھ دوں تو this is vinyl chloride right آپ اس کو یوں imagine کر سکتے ہو کہ اگر آپ کے پاس کوئی alkyne ہو sorry alkyne ہو triple bond CH H H اور اگر آپ اس کے اندر hydrochloric acid وغیرہ ڈال دو so you know what will happen ایک یہ ہوگا کہ ایک طرف یہ double bond ٹوٹے گا ایک H تو پہلے سے لگا ہوتا ہے ایک H کی جگہ ایک اور H آکے لگ جائے گا triple bond double bond میں change ہو جائے گا اور ایک H اس میں پہلے ہی لگا ہوتا carbon پہ اور ایک اس کے ساتھ ایک CL لگ جائے گا so this is basically vinyl chloride اسی طریقے سے vinyl group کے ساتھ کچھ اور بھی attach ہو سکتا ہے vinyl group کے ساتھ اگر یہاں پہ benzyl group آپ attach کر دو یا sorry benzyne ring اگر attach کر دو تو یہ جو compound پہ بنتا ہے ہم اس کو بولتے ہیں styrene ٹھیک ہے اور اس سے جو polymer بنتا ہے پھر ہم اس کو بولتے ہیں polystyrene وہ اس سے coming up lecture کے اندر ہم دیکھیں گے so اب آپ کو clear ہو گیا کہ what is vinyl chloride so first of all let us see how do we make a polymer out of vinyl chloride یعنی synthesis method کیا ہوتا ہے کس طریقے سے synthesize کیا جاتا ہے synthesis کے لئے first of all آپ کو یہ بتا ہونا چاہیے کہ اس process میں آپ کو ethylene چاہیے ہوتا ہے ethylene یا ethene جس کو آپ بولتے ہیں اس کا کیا formula ہوتا ہے c double bond c دونوں طرف دو دو hydrogen atoms this is ethylene ethylene کا حاصل آتے ہیں یہ آپ natural sources سے obtain کرتے ہیں ethylene ethylene کے ساتھ ایک دوسرا جو آپ کو چیز چاہیے ہوتا ہے synthesis کرنے کے لئے وہ ہوتی ہے chlorine gas ٹھیک ہے اور chlorine کہاں سے آتی ہے chlorine کے لئے آپ لوگ ویسے پڑھ چکے ہوئے ہو chlorine think about it chlorine کہاں سے produce کی جا سکتی ہے chlorine gas اگر آپ کو چاہیے چاہیے if you recall آپ نے بچپن بچپن تو نہیں کہو اس کو آپ کہلو پچھلے سال آپ نے غالباً یہ چیز دیکھی ہوگی electrolysis جب آپ کیا کرتے تھے if you remember in the down cell diaphragm cell وغیرہ کہنتا ہے جب sodium chloride electrolysis کیا جاتا تھا تو اس میں this was your cathode ٹھیک ہے this is anode اور chlorine gas چونکہ it is negatively charged it goes to the anode یہ anode پہ جا کے chlorine gas chloride سے chlorine atomic form میں آ جاتا ہے اور یہ ایک electron ریلیز کرتا ہے یہ جو ایک electron ہے یہ یہاں سے travel کرتا ہوا یہ دیکھو یہ ایرو آپ کو نظر آرہا ہے یہاں سے یہ اس سائٹ پہ چلا جاتا ہے and this is the positive terminal of the battery and this is the negative terminal of the battery and this is attached to the cathode and cathode یہاں سے electrons release کر رہا ہے اور یہاں سے جو electrons release ہو رہے ہیں وہ water جو ہے وہ ان electrons accept کر لے ٹھیک ہے and یہاں پہ اپنا cathode کا reaction بھی ہو رہا ہے so anode کا reaction یہاں پہ important ہے یہ جو یہاں پہ میں نے لکھا ہے red میں اس anode کے reaction میں جب دو c l ابھی تو میں نے ایک لکھا ہے یہ ایک چلی دو ہو جاتے ہیں اور یہ c l 2 پروڈیوس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ دو electrons release ہوتے ہیں یہاں پہ chlorine gas as a by product release ہوتی ہے اصل میں یہ جو cell ساتھ بناوا ہے اس کا مقصد جو ہوتا ہے وہ chlorine gas بنانا نہیں ہوتا ویسے تو یہ sodium produce کرنے کے لئے ہوتا ہے جو sodium metal achieve کیا جاتا ہے لائب کے اندر یا sodium hydroxide produce کرنے کے لئے آپ diaphragm cell وغیرہ use کرتے ہو یہ ان کے لئے use ہوتا ہے لیکن آپ اس کا جو بائی پروڈکٹ ہے اس پورے پروسس میں chlorine release ہوتی ہے جس کو آپ استعمال کر سکتے ہو synthesis کے اندر PVC کے ٹھیک ہے یہ chemistry میں بڑی interesting چیزیں ہوتے ہیں آپ کو یہ process کر رہے ہوتے ہو اس میں کوئی ایک ایسی چیز release ہو جاتی ہے مثلاً chlorine is evolved here یہ ویسے کسی کام کی نہیں ہے اس میں waste product ہے لیکن آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو کسی اور process کے لئے for example یہاں پہ ہم synthesis of PVC میں use کرنے لگے ہیں یہ تو دو چیزیں clear ہو گئیں ایک آپ کو ethylene chlorine چاہیے یہ کہاں سے آئے گا یہ آئے گا آپ کے پاس natural sources سے oils وغیرہ اور دوسرا آپ کو chlorine gas چاہیے chlorine آپ کہاں سے لاؤ گے chlorine آپ اچیف کر لوگے electrolysis of sodium chloride solution ٹھیک ہوگے اب ہم آگے چلتے ہیں آپ کے پاس یہ والی دو چیزیں آگئی ہیں تو آپ کیا کرو گے کہ ethylene کا reaction کروا دو گے with chlorine اب یہ جو process میں ابھی آپ کو سمجھا رہا ہوں نا synthesis کا اس سے آپ کی overall ساری chemistry revise ہو رہی ہے so ethylene you know it is C-H-H double bond C-H-H اور اس کے اندر آپ Cl2 gas ڈال رہے ہو آپ chapter number 8 یا آپ simple aliphatic hydrocarbons کے اندر یہ پڑھ چکی ہو کیا ہوگا کہ یہ double bond break ہو جائے گا this is simply an addition reaction of anylgene اس پہ دو hydrogen's پہلے سے لگے ہوئے تھے دونوں کے اور اس پہ تیسرا chlorine اور اس والے پہ بھی ایک chlorine آکیا attach ہو جائے گا and then this product کا IOPSE نام اگر آپ سے پوچھا جائے what is it this is an ethane یا ethane اور اس ethane کے اوپر 1 اور 2 یا اس کو 1 کہلو اس کو 2 کہلو 1,2 پہ 2 دفاع اور chloro group لگا ہوئے di chloro ethane ۔ 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 اور ایک ایچ ٹو پروڈیوس ہو جاتا ہے اور ان دونوں کاربن کے اوپر سے ایک ایک چیز چونکہ سبیٹ ہو گئی ہے تو ان دونوں کاربس میں ڈبل بانڈ بن جاتا ہے اب چونکہ اب دیکھو اس پر پہلے لیفٹ والے کاربن کے اوپر دو ہیڈروجن اور ایک کلورین تھا اب یہ والا کلورین جا چکا ہے یہ تو پوٹیشم کے ساتھ اس نے ریاکشن کر دیا اب اس کے اوپر صرف دو ہیڈروجن بچ گیا اور اس والے رائٹ والے کاربن کے اوپر رائٹو اوپ رائٹ و سنگل کلورین اس میں سے کلورین نہیں بلکہ ہڈروجن اکروبن سو بیسیکلی ایک ایچ اور ایک سی ایل اس پر لگا ہوا ہے now if you look at this compound یہ آپ کے پاس exactly وہی جو ہم نے بات کی تھی نا یہ آپ کے پاس وینائل کلورائیڈ پروڈیوس ہو گیا وینائل کلورائیڈ مونومر اور اب آپ کیا کرو گے اب آپ کے پاس بہت کام آسان ہو گیا وینائل کلورائیڈ چکے پروڈیوس ہو گیا اب آپ سمپلی وینائل کلورائیڈ لو دیکھیں جو آپ کے پاس سی ایچ ایچ ڈبل بانڈ سی ایچ سی ایل آ گیا آپ اس کے اندر کوئی ایک انیشی ایٹر ڈالو ٹھیک ہے اور ساتھ آپ تیمپریچر ریز کرو انیشی ایٹر کے سپیلنگ غلط ہے انیشی ایٹر آپ لو and then in the presence of high pressure which is 9 ATM pressure 9 ATM کا مطلب ہے 9 times atmospheric pressure اور 1 ATM کس کے برابر ہوتا ہے 1 ATM is 101325 Pascals 10N per meter square اور 760 Tors so this is basically a lot of pressure 9 times atmosphere بہت زیادہ pressure جیتنا اس وقت پوری دنیا کے اوپر total pressure آپ surface کے اوپر feel کرتے ہو اس کو بھی 9 گناہ زیادہ کر دو very high pressure and at this pressure side by side آپ temperature بھی ریز کرو so this is basically intense conditions technically speaking this is not very very high temperature and not that high pressure کیونکہ آپ even 200 ATM تک بھی pressure لے کے جاتے ہو بہت سارے chemical reactions میں بہت آپ کو definitely کچھ نہ کچھ apply کرنی پڑتی ہیں if you recall ہم نے addition polymerization جب پڑی تھی نا تو میں نے ایک بات کی تھی کہ whenever you have an initiator of whichever sort normally اس type آپ initiator use کرتے ہو so یہ bond break کرنے کے لئے you need some external heat source دیتے ہو ٹھیک ہے اور اس صورت میں آپ heat temperature کی form میں دے رہے ہو یا pressure کی form میں یہ basically initiator کو free radicals produce کرنے میں help کرتا ہے ٹھیک ہے یہ conditions آپ دے رہے ہو اس کی وجہ سے free radicals easily produce ریڈیکل اور وہ جو free radicals ہیں وہ پورا process فالو کرتے ہوئے آپ کے پاس ایک پوری chain produce کر دیتے اس میں یوں ہوتا ہے کہ first of all free radical بنے گا for example ہمیں OR ہی لے لیتے ہیں OR free radical بنے گا OR ایک منومر کے ساتھ react کرے گا اور یہ منومر ہم اس کے ساتھ جا کے لکھ دیتے ہیں let's put this monomer over there and یہ کیا کرے گا monomer یہ پہ اس کے ساتھ OR یہ اس کے ساتھ react کرے گا اور ان دونوں کا یہ پہ bond بن جائے گا یہ dot O کے اوپر سے ختم ہو جائے گا اس کا bond shift ہو جائے گا اور اس والے کاربن کے اوپر ایک dot آ جائے گا اب again یہ جو ہے this one is now called activated free radical and this activated free radical monomer is going to attack another chain another monomer اور اس طریقے سے آپ پاس جو next time یہ attack ہو چکا ہو گا تو آپ کے پاس چیز یہ تو پڑھا ہو ہے اپ کے پاس H H H H CL سوری یہ پیچھے میں ایک CL یہ CL ہوگا basically اس والے کے ساتھ یہ react کرے گا اور اس کا ڈبل bond shift کرا دے گا اور اس پہ ڈوٹ آ جائے گا and یہ بات continue ہوتی رہے گی and so ایک لمبا ساتھ پاس polymer produced ہو جائے which is called vinyl chloride in poly form poly so this is the structure of poly vinyl chloride CH H CH CH CL اور یہ ڈھیر سارے لگے ہوتے ہیں and this is then called poly vinyl chloride chain کے termination جو ہے وہ again کسی free radical کے through ہوتی ہے termination میں ہم نے دیکھا تھا کہ there are two possibilities just process addition polymerization termination ہوتی یہ جو double bonds والے جتنے بھی compound ہوتے double bond monomers جو ہوتے ہیں وہ سب کے ایڈیشن polymerization ہی کرتے ہیں یہ بھی ہم پہلے دیکھ چکے تو آپ کے ذہن میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ یہ جو double bond تھا تو اس میں condensation polymerization کیوں نہیں ہوگی یعنی آپ vinyl cloride لے کے condensation polymerization سنتhesis ہم نے complete کر لیا میں revise کر دیتا ہوں synthesis کیسے ہوتا ہے آپ کو سنتhesis کے لئے دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہاں سے synthesis سٹارٹ ہوا آپ کو ایک ایتھائلین چاہیے ہوتا ہے اور ایک clorine چاہیے ہوتا ہے ایتھائلین آپ نیچرل سورس سے اپٹین کرتے ٹھیک ہے نیچرل سورس کوڈ بھی آئلز گیسز جو آپ کے ہیں گیسز سے تو نہیں آپ نیچرل آئلز جو ہوتے ہیں اس سے آپ اچیف کرتے ہو اور ساتھ میں آپ کلورین گیس چاہیے کلورین آپ کہاں سے لاتے ہو کلورین آپ لاتے ہو الیکٹرالیس سوڈیم کلورائیڈ سلوشن سے ٹھیک ہے ایک انٹرسٹنگ آپ کو بات بتاؤ جو پی وی سی کے بہت سارے پلانٹس ہیں جو پی وی سی کی انڈسٹریز نوملی جو لگی ہوئی ہیں اس میں سے بہت ساری انڈسٹریز جو پرانی انڈسٹریز آپ دیکھو کبھی آپ پوچھو کہ پی سی انڈسٹری میں ابھی ریسنٹلی لٹریچر میں دیکھ رہا تھا کہ ان 2000 in the year 2000 آپ کے 30 میٹرک ٹنز پی وی سی پوچھو پوچھو اور پوچھو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹو مچ پوچھو اس سے بہت زیادہ ہے اب تو 2014 کے اندر تو ٹو ٹو مچ جن اس پولیمر کا یوز ڈے بے ڈے زیادہ ہوتا جا رہے پھر ہم نے دیکھا کہ ایتھلین اور کلورین جو مل کے ایتھلین ڈائیکلورائیڈ یا 1,2 ڈائیکلورو ایتھین کر دیتے ہیں and then we saw کہ 1,2 ڈائیکلورو ایتھین جو ہے الکولک کیو ایتھین کے ساتھ اس نائی ڈائیکلورو ڈہیکلورو 1,0 1,3 5 pascals ڈЫ کہ کیسے کر nächste ہوتا ہے ठीक ہم دیکھ دیکھ لیتے ہیں جو اس کا سٹرکچر ہے 3D کے اندر سٹرکچر ان 3D یہ جو آپ کو سکرین کے اوپر سٹرکچر نظر آرہا ہے this is of polyvinyl chloride ٹھیک ہے سوری if you see on the right hand side آپ کو نظر آرہا ہے کہ ایک vinyl monomer آپ لیتے ہو ٹھیک ہے یہ یہ vinyl chloride کا monomer آپ لیتے ہو اور اس سے آپ کے پاس polyvinyl chloride بیڈیو سو جاتا ہے جو آپ کے پاس اوپر اس میں یہ جو آپ کو ایک تھوڑی ڈاک کلر میں لائنز نظر آرہی ہیں اور ایک کائنڈ آف ڈاٹڈ لائنز نظر آرہی ہیں ٹھیک ہے یہ سکیلٹل فارمولا ہوتا ہے ٹھیک ہے let me tell you about this سکیلٹل فارمولا اورگینک کمیسٹری کے اندر آپ کو چپٹر نمبر 7 کے اندر بھی آپ نے انٹرڈکشن دیا تھا کہ there are different structures which you use ایک تو آپ کے پاس molecular structure ہوتا ہے for example آپ C6H12O6 آپ آپ کہو گے کہ this is a molecular structure of glucose molecular formula of glucose ایک آپ کے پاس structural formula ہوتا ہے ٹھیک ہے جسرا یہ آپ بنا دیتے ہو C double bond H H H CL جس میں آپ یہ کرتے ہو کہ آپ یہ بھی بتاتے ہو کہ یہ مثلا یہ ایک ہیروڈجن ہے اور یہ ایک ہیروڈجن ہے اب یہ جو تصویر بنی ہوئی ہے یا یہ جو میں سرکچر بنی ہے یہ تو میں نے 2D کے اندر بنایا ہے نا یہ میں نے ایک پلین کے اندر بنایا ہے یعنی جس پیج کے اوپر میں لکھ رہا ہوں یہ بالکل ایسے میں نے بنایا ہے کہ یہ سارے کاربن یوں ہی ہوں گے یعنی میں نے ایسے نہیں شو کیا کہ اس کاربن سے بالکل سکرین کی باہر کی طرف اور سکرین کی اندر کی طرف بھی تو کچھ ہو سکتا ہے نا یہ سارے پلین کے اندر تو نہیں ہیں ایکچول سٹرکچرز تو 3D کے اندر ہوتے ہیں سو ہم ایکچولی اگر میں اس کو ریپیزنٹ کروں تو یہ کچھ ایسے ہوگا کہ ایک ہائیڈروجن جو ہے اس کو میں یوں شو کروں گا یعنی this is going out of the page sorry this is inside the page اور ایک کو میں تھوڑا یوں ڈارک کر کے شو کروں گا کہ یہ والا جو ہائیڈروجن ہے نا یہ بالکل میری طرف ہے اور یہ والا جو اوپر والا تھا یہ پیج کے اندر کی طرف ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہاں پہ ایک چیز جو ہوگی یہ میری طرف ہوگی اور ایک چیز پیج کے اندر کی طرف ہوگی یہ پیج کے اندر کیلورین میں نے بنا دیا اور ایک یہ پیج سے باہر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے اس کو ہم یوں کر کے بناتے ہیں یہاں پہ ایک ہائیڈروجن اس طرح کا جو structure ہوتا ہے this is called a skeletal formula now you see here if you've seen skeletal formula آپ کے پاس پی وی سی جو بنتا ہے نا جو after polymerization or addition polymerization یہ تین قسم کا بنتا ہے it is either syndiotactic پی وی سی ایٹیکٹک پی وی سی اور آئیسوٹیکٹک پی وی سی ان تینوں میں ڈیفرنس کس چیز کا ہے جو کیلورین ہے نا if you see on the left hand side جو syndiotactic polymer ہے اس میں ایک کلورین لگاو ہے یہ جو آپ کو کارڈنرز نظر آ رہنے ہیں یہ سارے آپ کے پاس کاربنز ہیں this is basically اسٹیڈیو آئیزومرزم کی بہت ڈسکشن کرنی پڑے گی مجھے اب پھل حال میں آپ کو صرف اتنا سا بتا دوں کہ جو syndiotactic پی وی سی ہے اس کے اندر alternate locations کے اوپر کلورین لگاو ہے یعنی سب سے اوپر والے گرین کلر کو دیکھو اس والے کو اس میں جو ہے یہ ڈارک بلیک لائن کے اوپر کلورین ہے یعنی یہ پیج سے باہر کی طرف لگاو ہے جو اس سے next والا کلورین ہے یا جو next vinyl گروپ کے اوپر لگاو ہے وہ پیج کے اندر کی طرف جا رہا ہے پھر اس سے next والے پہ پیج کے باہر کی طرف ہے پھر اس سے next والے میں پیج کے اندر کی طرف ہے and so on ٹھیک ہے یعنی alternate locations پہ اندر باہر اندر باہر اندر باہر جو right side پہ ایسو ٹیکٹک ہے بلکہ نہیں پہلے آئیسو ٹیکٹک آپ کو بتا دیتا ہوں آئیسو ٹیکٹک وہ ہوتا ہے جس میں سارے سیم لوکیشن پہ ہوتے ہیں مثلا یہ ٹوپولا کلورین ٹوورڈز می ہے دس کلورین اگین ٹوورڈز می ٹوورڈز می ٹوورڈز می ٹوورڈز می and یہ سارے ٹوورڈز می ہے اس میں کچھ ٹوورڈز اوے ٹوورڈز اوے ٹوورڈز اوے سنڈیو ٹیکٹک میں آلٹرنیٹ لوکیشن پہ یعنی ایک چھوڑ کے ایک آئیسو ٹیکٹک میں سارے یا تو اندر کی طرف یا سارے باہر کی طرف and then there is a third one which is اے ٹیکٹک اے ٹیکٹک ایسے پولیمرز ہوتے ہیں جس میں رینڈم لوکیشن کے اوپر لگاوا ہوتا ہے یعنی ایک اندر ایک باہر پھر ایک باہر پھر ایک باہر پھر دو تین اندر پھر ایک باہر تو مطلب کوئی آپ ایکزیکٹ کو رول فالو نہیں ہو رہا ہوتا ٹیک ہے اور اس پورے پروسس کو سٹیرویسومرزم کے اندر آپ بولتے ہو ٹیکٹی سٹیٹی ٹیک ہے this phenomena in which there are different locations around a chiral group so ابھی ہم فیلحال یہاں پہ بات کر لیتے ہیں یہ آپ کو structure 3D کے اندر نظر آ رہا ہے for polyvinyl chloride ٹیک ہے in this structure یہ جو white color میں ہیں these are all hydrogen's ٹیک ہے جو آپ کو یہ درمیان میں ایک تو پہرٹ گرین color میں نظر آ رہے ہیں these are chlorides ٹیک ہے اور یہ جو center میں یہ جو green type color ہے green blue type I don't know which color it is and this these are carbon atoms so if you want to see the repeating units so these are the different vinyl groups جو آپ آپ کو different colors میں اس نے دکھا دی ہیں see these are the various vinyl groups اور یہ آپ کے پاس single repeating unit یہ ہے اس کے اندر آپ دیکھو یہ green color this is chloride white two hydrogen these are two carbon اور یہ دو chains extend ہو رہی ہیں اس سے sorry اب آپ دیکھو یہ کموشن کے اندر نظر آ رہا ہے اگر میں یہاں سے height کر دوں oxygen سارے hydrogen so کے علاوہ آپ دیکھو آپ کو کلیر نظر آ رہے کہ there were no hydrogen تو یہ ساری carbon کی chain ہے ڈھیک ہے and if I stop the spin اب آپ spin روک کے اب انتظہ کرو اس میں کیا ہے پی آس پی اندر سارے پی خوارید یہ خورید 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 یہ خورید یہ خورید 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 اب ہم لوگ یوزز دیکھ لیتے ہیں پی وی سی کے یا پولی وینائل کلورائیٹ کے یوزز آپ کے پاس بہت سارے ہیں یہ ایک امیچ ہے اس سے آپ کو یوزز سارے کلیر ہو جائیں گے جو پی وی سی ہے اس کا جو 36% پی وی سی is normally used in pipes ٹھیک ہے پائپ وغیرہ کے اندر یوز ہوتا ہے then 13% is used in wooden frames window frames sorry یہ جو کھڑکیوں کے سائیڈوں پر لگاوا ہوتا ہے اس کے علاوہ films and sheets کے اندر یوز ہوتا ہے cables کو insulate کرنے کیلئے یوز ہوتا ہے tubes بنانے کیلئے یوز ہوتا ہے bottles کے اندر یوز ہوتا ہے ڈھیک ہے bottles کے اندر and then finally آپ کی جو floors کے اوپر coating ڈالی جاتی ہیں اکثر وہ پی وی سی کی ہوتی ہے ٹھیک ہے so these are the different uses مختلف پی وی سی آپ کو اس میں نظر آرہا ہوگا کہ pipes جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے window frames بہت سخت ہوتے ہیں ٹھیک ہے they are very hard pipes جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے اسے نسبتاً تھوڑے ہلکے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں سے ایک مختلف قسمیں ہیں so basically pvc کے جو properties ہیں نا وہ change ہو جاتی ہیں once you add a additive تو آپ کیا کرتے ہو کہ جب آپ کے پاس pvc form ہو رہا ہوتا ہے نا آپ اس میں مختلف additives ڈالتے ہو اور in additives سے properties جو ہوتی ہیں pvc کی وہ enhance ہو جاتی ہیں یہ آپ کے پاس ایک list ہے جس کے اندر سارے additives آپ کو نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ antioxidants ڈال سکتے ہو تاکہ oxidation وغیرہ سے آپ اس کو بچا سکو کیونکہ پیئر فارم میں جو pvc ہے یہ ultraviolet rays کے ساتھ فوراں ریاکٹ کر جاتی ہے ٹھیک ہے اور it is you know یہ اس کے آگے stable نہیں رہتی degrade ہونا شروع ہو جاتے ہیں polymers then آپ pigments ڈال سکتے ہو plasticizers ڈال سکتے ہو تاکہ plasticity increase ہو جائے ٹھیک ہے آپ impact modifiers ڈال سکتے ہو کیونکہ impact اگر اس کا ہو یعنی کسی چیز سے اگر ڈکرائے pvc تو shock کو absorb کر سکے ٹھیک ہے پھر آپ fillers وغیرہ ڈال سکتے ہو ٹھیک ہے so see there are different types of additives ٹھیک ہے یہ additives ہیں یہ بھی chemical compounds ہی ہوتے ہیں یہ ڈالنے کی وجہ سے آپ مختلف properties achieve کر سکتے ہو for example آپ pigments ڈال سکتے ہو so that آپ کسی پلاسٹک کے اوپر color آپ نے کرنا ہے تو وہ بھی pvc ہی ہوگا جس کے اندر pigment ڈالاوا ہوگا okay color ڈالاوا ہوگا ٹھیک ہے so these are the different properties of pvc in today's lecture ہم نے pvc ڈسکس کیا pvc کو آپ کیسے synthesize کرتے ہو vinyl compounds کیا ہوتے ہیں vinyl polymers کیا ہوتے ہیں ہم نے start میں یہ دیکھا پھر ہم نے دیکھا کہ پورا process میں نے آپ کو سمجھایا کہ کس طریقے سے آپ pvc کو lab کے اندر انڈسٹری کے اندر synthesize کرتے ہو produce کرتے ہو پھر ہم لوگوں نے اس کے بعد structure دیکھا 3D کے اندر کافی ڈیٹیل کے اندر structure دیکھا پھر ہم لوگوں نے تیکٹیسٹی ڈسکس کی ٹھیک ہے تیکٹیسٹی ڈسکس کی پی وی سی اور فائنلی ہم لوگوں نے uses and additives کے بارے میں بات کی کہ آپ مختلف additives وغیرہ ڈال کے pvc کی properties کو enhance کر سکتے اور کہاں کہاں پہ pvc use ہو سکتے In the next lecture ہم لوگ polystyrene کے بارے میں بات کریں گے which is again a vinyl polymer ٹھیک ہے and اس کے ساتھ ساتھ ہم poly vinyl acetate کے بارے میں بات کریں گے which is once again a vinyl acetate اور vinyl group کے ساتھ different اگر آپ کے پاس group attached to alkyl ya acyl whatever تو اس کے ساتھ جو polymer بنتا ہے these are these two ہم لوگ ہمty raszam sufficiently 需 ہم ہم entste